شاہ مردان علی شاہ مردان علی شاہ مردان علی یوں تو آسمان دکن پر ہزاروں ستارے جھل ملائے اور اپنی تجلیات روحانی سے اس سرزمین کو منور کر گئے لیکن ان میں چند ہستیاں ایسی بھی ہیں کہ وہ دنیا سے اٹھ جانے کے بعد بھی گویا زندہ ہیں ان کے کارنامے زندہ ہیں ان کی تعلیمات زندہ ہیں اگرچہ کہ وہ دنیا کی نظروں سے اوجل ہیں لیکن نظر شناس نگاہیں انہیں دیکھ سکتی ہیں اور ان کے وجود کو محسوس کر سکتی ہیں ان بزرگان دین کی روحانی عظمت کا سلسلہ آج تک پوری آب و تاپ کے ساتھ جاری و ساری ہے ہمارا اشارہ سلسلہ سہویہ، غوثیہ، کمالیہ کی مسند رجد و ہضائیت پر فائز عظیم شخصیت مولانا غوثاوی شاہ صاحب ایک بلند پایا عالم دین و شیخ طریقت کی جانب ہے ان کے جدعالہ حضرت ٹیپو سلطان شہد والی محسوس کی فوج میں سن سترہ سو پچیسی عیسوی سے سن سترہ سو ننینو عیسوی تک ایک عالی عہدے پر فائز رہے پھر ٹیپو سلطان شہد ہونے کے بعد اپنے اہل و ایال کے ساتھ حیدر آباد میں سکونت افتیار کر لی اس کے بعد ان کے فرزن وائز رائے لارڈ وائز لیگ کے دور حکومت میں حیدر آباد اسٹیٹ کے نظام دکن کی اندادی فوج میں کمانڈر انچیف کے عہدے پر فائز ہوئے پھر ان کے فرزن الہاج کریم اللہ شاہ رحمت اللہ علیہ بھی فوج کے عالی عہدے پر فائز تھے انہوں نے اپنے ذاتی سرمایے سے فیل خانہ بیگم بازار میں ایک مسجد تعمیر کروائی جو ان کے نام پر مسجد کریم اللہ کہلاتی ہے اسی خان وادے کے ایک در نایاب مولانا غوصوی شاہ صاحب نے اس خدیم مسجد کو مسجد نبوی کے موڈل پر تعمیر فرما کر اپنی ایک تاریخ بنائی ہے ایک ہی سلسلے اور ایک نصب کے چار بزرگ دو صدیوں تک سرزمین دکن پر اپنی روحانی عظمت کا پرچم لہراتے رہے اور اسی سلسلے کی موجودہ کڑی الہاج مولانا غوصوی شاہ صاحب ہیں آپ کی باتیں یہاں خلق کو گرماتی ہیں وہیں دماغ کو بھی روشن کرتی ہیں مولانا بیک وقت ممتاز عالم دین ہے ایک سچے مبلغ اسلام ہے جو نہ صرف تحریر کے دھنی بلکہ تقریر کے بھی دھنی ہے چالیس سے بھی زیادہ کتابوں کے مصنف ہیں اور ایک بہترین شاعر بھی ساجد تخلص فرماتے ہیں اور سب سے بڑھ کر وہ ملک کے مختلف طفحات میں قومی ایک جہتی اور بھائی چارگی کو فروغ دینے میں کوئی قصر نہیں اٹھا رکھتے ہیں وہ خود بھی سچے حب الوطن ہیں اور لوگوں میں حب الوطنی کے جذبے کو فروغ دینے کے لیے کچھ بھی کر گزرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہندوستان میری سرزمین ہے اور میں اس سے پیار کرتا ہوں اور شاید یہی پیاری زمین میری آخری آرامگاہ ہوگی مولانا غوصوی شاہ صاحب کا جنم جمعہ چار نومبر انیس سو پچپن عیسوی مطابق اٹھارہ ریبیو الاول تیرہ سو پچھتر ہجری مفسر قرآن بحر العرفان الہاج مولانا پیر سہبی شاہ صاحب کے گھر ہوا نورن علی نور کے مصداخ وہ اپنے آبا و اجداد کے کارناموں سے ایک خدم آگے بڑھ کر جدید میڈیا کے ذریعے اپنے افکار و خیالت عوام تک پہنچاتے رہے اللہ تعالیٰ نے رات اور دن کو اپنی دو نشانیوں سے تعبیر فرمایا ہے رات اور دن کی اسی الٹ پھیر سے بل آخر ایک سال بن جاتا ہے اور سال کا تعلق بارہ مہینوں سے ہے چنانچہ اسلامی سنِ حجری کا تعلق بھی چاند کے بارہ مہینوں سے ہے جس میں سے ایک شابان بھی ہے جس کے تعلق سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شابان میرا مہینہ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک ایسا مہینہ ہے جو رجب اور رمضان کے درمیان آتا ہے اور لوگ اس سے غافل ہیں اس میں تمام انسانوں کے عامال خدا کے ہاں پیش کیے جاتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ میرا عمل بھی اس رات میں ایک ایسے موقع پر پیش ہو جبکہ میں روزے سے رہوں گردشِ لیل و نہار کے اسی تسلسل میں آج بھی شابان کی پندروین شب ہے حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ایس زن روزہ رکھو عبادت کرو اور خوب دعائیں مانگو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی شابان کی پندروین شب غروبِ آفتاب کے ساتھ آسمانِ دنیا پر نزلِ اجلال فرماتا ہے اور پوچھتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت کا طالب کہ میں اس کے گناہ کو بخش دوں اور ہے کوئی رزق کا مانگنے والا کہ میں اس کو رزق دوں اور ہے کوئی مصیبت ادا کہ میں اس کی مصیبت کو دور کروں اور ہے کوئی ایسا اور ویسا یہاں تک کہ صبح تلو ہو جاتی ہے آپ کے بیانات و تقاریر عوام کے دلوں میں گھر کر جاتی ان کے والدِ بزرگوار حضرت مولانا سہوی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اپنے آبا و اجداد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی حیات ہی میں اپنے فرزن محمد افتخار ساجد المعروف مولانا غوصوی شاہ صاحب کو سن انیس سو پچھتر عیسوی میں بیت و خلافت کے چار سال بعد جس وقت مولانا کی عمر چوبیس سال تھی نو ربی الاول تیرہ سو ننینہ ہجری مطابق انیس سو انیس سی عیسوی اپنے والدِ محترم کی چار ترکی تاج پہنا کر اپنا جانشن بنایا اسی سال شب چہر شمبے کو بتاریخ اٹھارہ جمادیو سانی سن تیرہ سو ننینہ ہجری مطابق پندرہ مئن انیس سو انیس سی عیسوی کو حضرت مولانا صحبی شاہ واسل حق ہوئے آپ کا مزار حاجی کریم اللہ کی مسجد میں باخے بیگم وازار زیارت گاہ مرجع خلائق ہے مقتصر سی مدت میں آپ کی سرگرمیوں کا دائرہ اتنا وسیع ہو گیا کہ آپ کے چاہنے والے مردین و موتخدین دنیا کے کونے کونے میں پھیلے ہوئے ہیں اندرون ملک، ہیدراباد اور آندرہ پردیش کے ازلہ سنگا رڈی، مچھلی پٹنم، بیجے وڑا کے علاوہ ممبئی، مدراس، بینگلور، دہلی، بلاری، بیرون ہند، شکاگو، امریکہ جاپان، سعودی عرب، دوبائی، ابو دہبی، مصر، شام آفریقہ میں بھی آپ کے دادا حضرت غوثی شاہ صاحب کے خلیفہ کے موریدین کی کثیر تعداد ہے چنانچہ آپ مسلسل اکتیس سال سے منصب رشت وہ ہدایت پر فائز ہیں اور شریعت و طریقت کی جامیت کے ساتھ ساتھ اپنے آبا و اجداد کی شم میں ہدایت کو روشن رکھے ہوئے ہیں بہت ہی کم عرصے میں آپ عالمگیر شہرت حاصل کر چکے ہیں مولانا غوثوی شاہ صاحب نے دس جنوری انیس سو ستیہ سی اسوی کو پہلا جلسہ امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی یاد میں منایا جس میں خابل ذکر تعداد میں لوگوں نے شرکت کی اور پہلی ہی کوشش بے حد کامیاب رہی پانچ مارچ سن انیس سو ستیہ سی اسوی کو عالمی مذاہب کی پہلی کانفرنس کا نمائش گرون میں انعقاد عمل میں لایا اس جلسے میں ہندو مسلم سکھ عیسائی وغیرہ تقریبا ہر مذہب کے نمائندوں نے اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا تیرہ جنوری سن انیس سو نموت کو فقہ کانفرنس کا انعقاد اردو گھر مغلپورا میں عمل میں لایا یہ کانفرنس بھی بے حد کامیاب رہی ممبئی میں سن انیس سو نموت اور ہیدراباد میں مکہ مسجد میں سن انیس سو بیانوں کو قرآن و حدیث کانفرنس کا انعقاد عمل میں لایا سن انیس سو چوریانوے میں خلی قطب شاہ اسٹیڈیم میں مولانا غوث عوی شاہ صاحب نے عالمی مسلم کانفرنس کا انعقاد عمل میں لایا وہ کانفرنس سے مخاطب فرما ہیں ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے فقہ یعنی خانونی شریعت کی ضرورت اور اہمیت کو فروغ دینے اور عوام کو ان سے واقف کروانے کے لیے اردو گھر مغلپورا میں منقض کیا انیس سو ننینو اسوی میں فقہ کانفرنس اور دو ہزار ایک اسوی میں بمقام مسجد افضل گنج میں چار آئیمہ کانفرنس کا انعقاد عمل میں لایا پھر خادیانیوں کے خلاف سن انیس سو چھینوں میں ختم نبوت کانفرنس کا خلوت میدان میں عظیم الشان جلسے کا انعقاد عمل میں لاکر اپنے خطاب سے یہ ثابت کر دیا کہ حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول اور خاتم النبین ہیں اور اس موضوع پر آپ نے ایک کتاب خاتم النبین تصنیف فرما کر ہزاروں کی تعداد میں مفت تقسم فرمائی دو ہزار دس اسوی میں آپ نے جوپلی حال ہیدر آباد میں عظمت رسول کانفرنس کے موقع پر محفل سما بھی منقض کی جس میں ملک کے نامور خوال صاحبان نے حصہ لیا موسیقی آپ کے بیانات تلگو انگریزی اور زیادہ تر اردو اخبارات بولے آم و قاس پڑھے جاتے ہیں اور آپ کی مقبولیت نہ صرف مسلمانوں کے ہر طبقے میں اصول پسند وہ حق گو وائز کی ہے بلکہ ہندو بھائیوں اور سکھوں میں بھی آپ کو اتنی ہی مقبولیت حاصل ہے آپ کو شاعری بھی برسے میں ملی ہے آپ کی شاعری میں ایک نیا انداز پایا جاتا ہے آپ کے مجموع کلام گل قدائے خیال اور حضرت امام حسین علیہ السلام پر لکھی گئی کتاب حسن حسین بھی مقبولِ عام ہوئی ان کے کلام کے کچھ نمونے آپ بھی ملائزہ فرمائیے کوئی پوچھے تو سہی مجھ سے کہ کیا کیا میں ہوں ذرہ ہوں مہر ہوں خطرہ ہوں یا دریا میں ہوں کوئی مدہ میرا ہے کوئی دشنام طراز کہیں مشہور زمانہ کبھی رسوا میں ہوں کب سمایا کوئی وسط کو میری اے ساجد ایک میں ہی ہوں کے اپنے میں سماتا میں ہوں مولانا نے شاعری میں ہر سنف سخن پر تباہ آزمائی کی ہے ان کے ایک یک کے کچھ اشار بھی سن لیجئے اے درد محبت تجھے معلوم نہیں ہے ہم ہیں تو یہاں بیٹھے مگر دل یہ کہیں ہے اے یاد تیری حشر اکرامی کے تصدق آہستہ خدم رکھ یہ میرے دل کی زمین ہے موصف کی نظم ہندوستان اور ہم کے چند شیر ملازہ فرمائیے گرچہ ہیں اس دیس میں گنگا اور جمنا پر شباق کرشنا گوداوری کا کم نہیں ہے پیچ و تاق ہے خطب منار سے میارِ عظمت برخرار جس طرح ہے چار منار اس دکن میں یادگار فرخہ بندی ہے کہیں انوانِ مذہب کو لیے پھر بتا اے دوست آخر کس طرح کوئی جیے آ کے ساجد مہو کر دیں کالے گورے کا نشان مستعد ہو لیں اس ملک میں پیر و جوان آپ کی کتابوں میں چند مشہور تصانیف یہ ہیں رسول جہاں عظمت مدینہ میزان التریخت تنزلات ستہ اسرار الوجود کتاب سلوک کتاب الحدیث فضائل کلم طیبہ فیوز ذات کمال تذکرہ ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ تذکرہ حضرت شیخ اکبر توصیف کمال تعلیمات سہویہ حج وزیارت مدینہ پر سیر حاصل کتاب حج گائٹ بنام دیارین تاریخ صوفی خزائن درود نیرنگ حدیث حقیقت محمدی تاج الوظائف جوہر سلیمانی تذبیحات غوثوی دعائے ارش الارش آیات اور برکات میرات العارفین حیات النبی افسح العرب اقایت سنیا جواز فاتحہ جواز میلاد النبی تاریخ سنیت کبریت احمر کا ترجمہ اور اقایت اہل سنت پر کتاب زیادہ شہرت حاصل کر چکی ہے اس کے علاوہ قرآنی معلومات اور تاریخ قرآن سے متعلق جامع کتاب مغزم القرآن آپ نے تصنیف فرما کر قرآن پر کام کرنے والوں میں اپنا نام سر فہرست کر لیا ہے آئندہ آنے والی نسلے مولانا غوثوی شاہ صاحب کو یقیناً اس عظیم قرآنی انسائی کلوپیڈیا کے کام کے لیے ضرور یاد رکھے گی چنانچہ سعودی عرب کے رابطہ اسلامی کی سیکریٹی جنرل بلال بافقی نے آپ کی اس کتاب کی تعریف کرتے ہوئے اپنے شخصی مکتوب کے ذریعے مبارک بات دی ہے الحاج مولانا غوثوی شاہ صاحب ہر مذہب کے ماننے والوں میں شہرت کے حامل ہیں ہندوستان کے سابق وہ موجودہ ہر بڑے سیاسی خائدین کے خطوط کے علاوہ پرس آف ویلس اور دلائی لامہ کے خطوط بھی آپ کے نام مصر ہوئے آپ چار مرتبہ حج و زیارت کی سادت سے مشرف ہو چکے ہیں حکومت سعودی عرب وزارت اوقاف کی طرف سے بھی آپ کو ایک مرتبہ حج کے لیے مدود کیا جا چکا ہے اس کے علاوہ آپ دمشق، بغداد، دوبائی، ابو دہبی کا دورہ بھی کر چکے ہیں ممبئی، مدراز، بینگلور اور مشلی پٹنم وغیرہ کے سالانہ دورے لوگوں کو اعتدال پسندی کی ترغیب دلاتے رہتے ہیں ان مقامات کے دوروں کی چند جھلکیاں پیش قدمت ہیں جہاں آپ کا شاندار استقبال کیا جاتا ہے اس زمن میں سنگا رڈی کا منظر پیش ہے بلاری کرناٹک میں آپ نے جشن خوص آزم کے سلسلے میں نبوت اور ولایت کے انوان سے کانفرنس کا انخاط فرمایا چونکہ انسان گمراہی کی طرف آیا اور اپنے آبا واجدات جو پہنمبری تھے ان کی روایتوں کو بھل گیا اور جیسا کہ پیشنگوئی کی گئی تھی اس کی تخلیق سے پہلے خون خرابے کرنے لگا اور ایک اللہ کو الہ ماننے کی بجائے خود اپنے ہی ہاتھوں سے تراشرے معبودان باطل کے پرستش میں لگ گیا اب اس کی ہدایت کے لیے نبی آئے نبی کہتے ہیں غیب کی خبر دینے والے کو نبا سے مشتخ ایڈاپٹٹ کیا گیا ورڈ ہے یعنی وہ شخص وہ ہستی جو اللہ کے علم سے مالا مال ہو کر اس کی طرف سے غیب کی خبر دینے والا کل کیا ہوگا یا فلاں ایسا کرے تو ایسا ہوگا لوگوں کو شریعت کے حق خواب پر لے جانے والا نبی ہوتا ہے اس طرح سے نبیوں کا تسلسل چلا اور حضرت آدم علیہ السلام سے حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم النبئین ہیں جو آپ کے ہمارے نبی رسول آخری نبی ہیں وہاں تک سلسلہ ایک لاکھ شموانیس ہزار انبیاء علیہ السلام نبی رسول اس دنیا میں آئے ہیں بلاری ہی میں جولائی انیس سو چوریننو عیسوی میں مولانا غوصوی شاہ صاحب بلاری کے جبل غوصوی پر اب دکھائی دیتے ہیں تیرے ہی نام تک اور انتہا ہے تیری ہم دو سنا الحمدللہ کہ تُو میرے محمد کا خدا ہے موسیقی 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 مارچ دو ہزار دس عیسوی میں آپ مشلی پٹنم تشریف لے گئے جہاں سمندر کے کنارے حلقہ ذکر کا انعقاد فرمایا اور اپنے سلسلے کی تعلیمات اپنے مریدین متقیدین تک پہنچا رہے ہیں مچھلی پٹنم میں ہی ونتیس مارچ دو ہزار دس عیسوی میں جلسہ فائضان غوث آزم سے خطاب کرتے ہوئے آپ نے عالمی سطح اور کل ہن سطح کی کئی اہم کانفرسوں کا انعقاد فرما کر ایک ریکارڈ خائم کیا ہے ہم نے مولانا غوثوی شاہ صاحب کی زندگی کے نورانی سفر کی مختلف منزلیں کیامرہ میں محفوظ کر لی ہیں آپ بھی ملاحظہ فرمائیے وہ ایک طرف تو اپنے آبا و اجداد کا نام روشن کیے ہوئے ہیں اور ان کے ایراس وغیرہ پابندی کے ساتھ کیا کرتے ہیں موسیقی وہ مبارک حجر میں زاہد کوت کینے کیا وہ مبارک حجر میں زاہد کوت کینے کیا ہم رہیں گے اور دامر احمد مکتار کا موسیقی تو دوسری طرف اپنے خاندان خصوصاً اپنے بھائیوں اور بیٹوں کو بھی اپنے اس دینی مصرفیات میں اپنے ساتھ لیے چلتے ہیں آپ کے تین بھائی ہیں جناب محمد حامد جو جدہ میں کنگ فہد ہسپٹل میں ہیں یہ آپ سے بڑے ہیں اور دوسرے چھوٹے بھائی جناب مبشر احمد المعروف شاہد پیران سماجی خدمات اور سیاست میں سرگرمی سے حصہ لیتے ہیں وہ گریٹر ہیدر آباد سٹی کانگریس کمیٹی کے اقلیتی شعبے کے چیئرمن ہیں ان کے تعلقات نہ صرف ریاستی بلکہ کل ہن ستے پر بڑے لیڈروں سے بہت اچھے ہیں اور وہ لوگ شاہد پیران کی اتدمات کو خدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور تیسرے چھوٹے بھائی ٹریولز کے بزنس سے وابستہ ہیں حضرت خبلہ اپنے دو فرزندوں کو مرید بنا کر خلافت غوثیہ سے سر فراز کر چکے ہیں اور بڑے فرزند جناب کریم اللہ شاہ فاتح کو اپنے بات جانشن نامزد فرمایا آپ کا دولت قدہ بیت نور فورٹ یو کالونی راجندر نگر روڈ پر واقع ہے مکان کیا ہے یوں سمجھئے یہ ایک اچھی خاصی خانخواہ ہے جہاں صبح و شام ہر مذہب و ملت کے لوگ مرد عورت سبھی آپ سے علمی و روحانی فیض حاصل کرتے ہیں جناب خاجہ عبد الرزاق شوق تحصیل دار نے آپ کی توصیف یوں بیان کی ہے عالم باکمال ہیں غوثوی شاہ آپ اپنی مثال ہیں غوثوی شاہ اہل سنت کے پیشواں ہیں یہ خائدے بے مثال ہیں غوثوی شاہ ان اشار کے بعد مولانا غوثوی شاہ صاحب کی مدہ میں عظیم الدین روشن صاحب کا کلام نعیم صاحب کی زبانی سمات فرمائیے تو چاند ہے ہمارا سب تیری چاندنی ہے تیری سلامتی میں سب کی سلامتی ہے تو ہی ہے میں نہیں ہوں یہ میری بندگی ہے یہ میری بندگی ہے روشن سے لے نہ ٹک کر آسان نہیں ہے لوگو کیونکہ مولانا غوثوی سے نسبت جڑی ہوئی ہے تو چاند ہے ہمارا سب تیری چاندنی ہے تیری سلامتی میں سب کی سلامتی ہے تم سلامت رہو ہزار برس ہر برس کے ہو دن پچاس ہزار اللہ تعالی نے ہم کو یہی کہا ہے کہ جو ہے نہ سارے اخوام اللہ ہی کی آیال ہے الخلق و آیال اللہ سارے انسان ساری مخلوق چاہے وہ کسی مذہبوں اللہ سے تعلق رکھتا ہو اللہ ہی کی آیال اللہ ہی کی فیملی ہے لہٰذا مخلوق سے محبت رکھنا بھی عبادت ہے اور وطن سے محبت بھی ایمان ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم کو نیک توفیق دے برائیوں سے بچائے اور آپس اتحاد اتفاق عطا کرے ہم کو گمراہی سے بچائے ہماری معاشت اور معاشرت میں برکت عطا کرے وآخر و دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ السلام اسلام علیکم ابھی ابھی میرے بھائی برادر محترم مولانا غسفی شاہ صاحب مدہ ذلالہ انہیں بہت اچھے اچھی باتیں کہیں ہیں خصوصا ہم نوجانوں کے لیے کہ ہم کوشش کریں گے ہم ان باتوں پر عمل کریں گے اور دوسروں کو بھی ترغیب دیں گے انشاءاللہ تعالی حیات لے کے چلو کائنات لے کے چلو چلو تو سارے زمانے کو ساتھ لے کے چلو سلام علیکم سرادم علیکم سلام علیکم اصل سے اس کے سراد سرادم علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم شاہ مردان علی شاہ مردان علی شاہ مردان علی شاہ مردان علی شاہ شاہ